بھارت کی طرف سے سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی جاری ہے آج پھر کوٹلی، نکیال، رابلا کوٹ اور سوانی سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی ہے جس سے پانچ افراد شہید ہو گئے بادیہ نیلم میں مسافر بس کو رشانہ بنایا گیا جس میں چار افراد شہید ہوئے نکیال سیکٹر پر فائرنگ سے ایک پاکستانی نوجوان چل پسا بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا آئی ایس پی آر کے مطابق آج پھر سبسویرے، شاکوٹ، جوائر، بٹل، کریلا، باغ، باغسر اور تتہ پانک سیکٹرز پر فائرنگ کی گئی جبکہ پاک فوج نے بھی جوابی کاروائی کی ہے مسلسل سرحد پار سے فائرنگ آخر مودی سرکار چاہتی کیا ہے کہیں اس نے اپنے پاکستان کے خلاف وہ جنگی حربے استعمال تو نہیں کرنا شروع کر دیئے جو ہزاروں سال پہلے کے آزمائے ہوئے ہیں پہلا حربہ مارو نہیں زخمی کرو دوسرا حربہ تھکا کر مارو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں حربے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں لیکن یہ مودی کی بھول ہے کہ اس کا مقابلہ کس قوم سے ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ سازشیں تو 1947 سے ہی شروع ہو گئی تھی سازش ہمیشہ کمزور لوگ ہی کرتے ہیں جو بھارت کر رہا ہے مودی سرکار کو چاہیے سازشیں کرنے کی بجائے اپنے ملک کی غربت دور کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے روزانہ درجنوں افراد خودکشیاں کر رہے ہیں